اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نوجوانوں کے جانب سے اعتجاج کیا گیا مسلمانوں کو لے کر اور قرآن حدیث کو لے کر سماج میں غلط فہمیاں فائلانی کی نئی رسم بھارت میں دیکھی جاری ہے اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو مسلم سماج کو فلم و ڈراموں کے ذریعے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی دوسروں کے تو چھوڑو مسلمان ہی کبھی ان فلموں کے ذریعے نیرٹیو سیٹ کرنے کے بعد سمجھ نہیں سکا ہمیں لگتا ہے کہ جاوید اختر یا سلیم خان دونوں مسلمان ہے تو مسلم سماج کے خاطر بھی فلمیں بنائی ہوگی دیوار میں سات سو چھے اسی کا بلہ ہو یا کلی میں چادر بچاتی ہے وغیرہ لیکن فلموں کے ذریعے مسلمانوں کے ذہنوں کو بدنام کرنے کی کوشش یہ لوگ کرتے ہیں کیونکہ ان کا کاروبار ہی روپیہ کمانا ہوتا ہے جاوید اختر کو تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ خدا کا ہی انکار کرتا ہے کہنے کا مطلب فلموں کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے ساجش پہلے سے ہی چلتی آئی ہے لہٰذا آج ہم دو ہمارے بارہ نام کی جو انتہائی نفرتی فلم اگلے ہفترلیز ہونے کو ہے جس اسلام دین قرآن حدیث کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے جسے لے کر مسلمانوں میں بہت زیادہ غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے بلغام میں بھی اسے لے کر قصر صعدات میں احتجاج جلوس نکالا گیا ہے سب سے پہلے جنہوں نے بھی اس اخدام کو کیا وہ مبارک بات کے قابل ہے لیکن کچھ خامیات دیکھنے کو بھی جس میں نظم الزبط کی کمی کے ساتھ نعرے بازی بھی کی گئی آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ اسلام زندہ بات کو اکثر پاکستان زندہ بات سے جوڑا جاتا ہے اور خام خواہ کچھ نوجوانوں پر مقدمے دائر کیے جاتے ہیں جسے غریز کرنا ہوگا کیونکہ دشمن بہت چالاک ہے صرف جوشتے کام لینے کا وہ وقت چلا گیا مطلب ایک کمیٹی کو پہلے تشکیل کیا جا اور بڑوں کی قیادت میں احتجاجی جلوس کو انجام دیا جائے عمومان ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے لیے حبلی کی واردہ سامنے ہے جذبات میں آ کر احتجاج کرنے پر دو دو سال جیل جانا پڑا کوئی سیاسی پارٹی ہمارے لیے آنے والی نہیں ہے اور کسی طرح کا فائدہ بھی سیاسی پارٹی ہمیں نہیں دے سکتی یقینا کانگریس کو حکومت کرنا ٹک میں ہے اگر بھاجپا کی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ کاروائی کرنے میں کسی طریقے کا مغالطہ نہ برتے یہ بات درانے کے لیے نہیں بلکہ نوجوان نسل میں جذبہ ہے تو وہ سے برقرار رکھنا ہوگا کیونکہ نوجوان ہی ملک اور ملت کا سرمایہ ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ جذبات پر نقصان نہ اٹھانا پڑے ویسے بھی حالات سے ہم سب آگاہ ہیں کچھ نہیں ہوتا تو بڑی بڑی باتیں آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن جب کچھ حادثہ یا واردات پیش آتی ہے تو اچھے اچھوں کو بھاگتے دیکھا گیا کافی عرصے بعد بڑی تعداد پر لوگ آج نظر آئے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ نوجوانوں کی جذبات کو سلام لیکن نظم الزبت کے ساتھ ریالی احتجاج جلوس کو نکالا جائے تو اور بھی بہتر ہوتا نام نیہاتھ لیڈروں کی کمی رہی خاص کر مولیوں کو پیش پیش رہنا تھا لیکن کہیں نظر نہیں آئے کچھ کارپوریٹرز ضرور دیکھیں لیکن آگے نہیں تھے چودہ کارپوریٹرز ہیں تقریباً پچاس کے قریب دینی رہور ہے جماعتوں کی ذمہ دار مسجد کی متولیان ہے تمام کی ذمہ داری ہے اس سے پہلے بھی بڑے پیمانے پر احتجاج جلوس بلگا میں نکال گئے آج کا احتجاج یقیناً کامیاب رہا لیکن کچھ کامیوں کو درست کیا جا سکتا ہے جس کی ضرورت مجھے محسوس ہوئی ترتیب کے ساتھ نظم الزبت کے ساتھ اور بھی اچھا لگتا جو بھی ہو احتجاج پروٹیشٹ جمہوریت کا حق ہے اسے کبھی بھی بند نہیں ہونے دینا چاہیے کچھ مسجدوں میں اعلان کیا گیا تو کچھ مسجدوں میں نہیں کیا گیا قرآن حدیث پر جب بھی انگلی اٹھے گی احتجاج ضروری ہوگا امن کے ساتھ کرنا ہوگا مجرموں کو سخت سزا کا مطالبہ مجرموں کے حاصلوں کو پست کرتا ہے خاموشی ایک طرح کی بزدلی ہے اور خاموشی گنگی نسل کو جنم دیتی ہے گلامی کی پہلی سیڈی ہی خاموشی ہوتی ہے لہٰذا ملک قانون سویدان آج بھی زندہ ہے اور زندہ قوم آواز اٹھاتی ہے نفرتی فلموں کے ذریعے پروپوگنڈا فائلہ جا رہا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ایک سو چالیس کروڑ کے آبادی کو مسلمانوں کو ہی ذمہ دا ٹھہرا جاتا ہے تاجب تو اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ بارہ بچے پیدا کرنے والی مسلمان ملک میں صرف بیس کروڑ ہیں اور دو بچے پیدا کرنے والی ایک سو بیس کروڑ ہیں مطلب کس طرح کا جھوٹا پروپوگنڈا فائلہ جا رہا ہے خیر پروپوگنڈا فائلانا ان کا کام ہے تو اس غلط نیریٹیو کو حقیقت کائنہ دکھانا ہمارا کام ہے اگر اسی طرح بیدار رہے گے تو ان کے تمام منصوبے دھارہ شاہی اور ناکام ہوں گے ضرورت ہے نوجوانوں کو بیدار ہونے کی صرف وقتی طور پر نعرے بازے سے کبھی انقلابات یا تبدیلیاں نہیں آتی اس کے لیے نظریہ سوچ و فکر ہونا پڑتا ہے آپ اگر سلطان صلاح الدین آئیوبی کی سریل دیکھ رہے ہوں گے تو محسوس کیا ہوگا کہ کسی راستے پر چلنے سے پہلے کتنی مشکلیں آتی ہیں یوں ہی صلاح الدین آئیوبی پیدا نہیں ہوتے رغو پہ میں کلمے کی محبت عظمت خون بن کر دوڑتی ہے کوئی اللہ کا لال اس وقت پیدا ہوتا ہے عائش پرستی کے ماحول میں منافق ہی پیدا ہوا کرتے ہیں اس لئے ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ وقتی نتیجہ بہت دور تکارگر نہیں ہوتے ضرورت ہے ایک نسل کو خپانے کی تب جا کر تبدیلیاں رولما ہو سکتی ہیں ایک اعتجاج کامیاب ہوا اچھی بات ہے پر اس کامیابی کو بہت بڑا بنا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہزاروں اعتجاج بلغام شہر نے دیکھے ہیں لیکن اس طرح کا جذبہ بھی قابل ستائش ہے دیرے دیرے اسی طرح سماج معاشرے میں بدلاؤ کی کوشش ہو سکتی ہے لیکن ساتھ میں بڑوں کی رہبری بھی ضروری ہے کیونکہ اس کا فقدان آج کے ریالی میں ضرور نظر آیا آج کا موضوع کسا لگا اس پر ضرور کمیل کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی